بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نیا حکمران کون بنے گا کس پارٹی کی حکومت ہوگی نیا وزیراعظم کون بنے گا منتخب حکومت کا سربراہ کسے بنایا جائے گا لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ اگر تقدیر بدلنی ہے تو ووٹ ڈالے اور اپنی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالے دھوست دھاندی سے نہیں کسی لالج سے نہیں ایک لالج ہونی چاہیے کہ بھی پاکستانی پاکستانی بن کے ووٹ ڈالے پاکستان کے لئے ترخی کے لئے خوشحالی کے لئے اور اپنے من پسند امیدوار کو ووٹ دے اپنی مرضی کی حکومت بنانے کی کوشش کریں پھر دیکھے تماشا کہ پاکستان کو استقام کیسے ملتا ہے کیا ہوگا تمام تیاری مکمل اور فورسز کو تائنات کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشنر نے سارے انتظامات کی ہیں صاف اور شفاف الیکشن کے لیکن 76 سالہ تاریخ یہی ہے کہ جناب بعد میں جو ہارتا ہے وہ شور مچاتا ہے اللہ کرے اس دفعہ کوئی شور نہ مچائے کیونکہ ہم موجود ہیں ابھی بھی کسی کو نئی پتہ دام ہے سب کے کہ ہم جیتے گے ہمارا وزیراعظم ہوگا اور نئے لوگ آئیں گے لیکن کچھ کہانی حالتا ہے اس لیے کہ ان تمام کی قسمت کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے ووٹ دے کے فیصلہ کرنا ہے کہ کون بنے گا نیا وزیراعظم کس کی ہوگی حکومت کون ہے ملک و ملت کے لیے فائد مند بہرحال بہت سے اختلافات بہت سے اتنازات بہت سے اتنازات سب کچھ سامنے ہیں لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا آئینے لن کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے شخصیت کے مطابق کریں جی ناظرین آج وہ گھڑی آگئی کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے قسمت کا اور اس وقت جو ہے دنیا کی پانچویں بڑی جمہوریت میں ایک جمہوری حکومت منطقیب ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے ووٹ ڈالنا ہے آپ سب نے پاکستانیوں نے اور ووٹ ڈال کے کامیاب کرنا ہے اپنی پسند امیدوا ہم پیرز کہتے ہیں جڑا جتے ہو دنال یعنی صاحب پیغام دے دیا کہ جو ہونا تو ہو چکا جس نے جو کیا اس کی وہ صدا بھگتے گا جو اس میں نئی ملوث اس کی جان بخشی ہوگی نئی حکومت آئے گی منتخب شدہ تو جو بھی ہوگا اس سے فیصلے کرنے ہیں اور پھر ایک مستحقم حکومت بنائی جائے گی کس لیے تاکہ معاشی صورتحال بہتر ہو سکے اس کا بہران ختم کہہ جا سکے اور عدم سیاسی استقام جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو سکے ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو انہیال وقت بتائے گا لیکن ہم نے اور آپ نے اپنی تقدیر بنانے کے لیے ووٹ ڈالنا ہے اور بڑے ذمہ داری سے ووٹ ڈالنا ہے تین پارٹی ہیں ایک پارٹی جو ہے اس کے حالات اچھے نہیں کیونکہ وہ سابق مکمران پارٹی تھی اور کچھ معاملات ایسے ہوئے جس میں نو مئی کا معاملہ بہت سخت ہے میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا بہت کچھ ہو چکا بہت کچھ سن چکے اور قیادت جو ہے اس کی یا روپوش ہے یا جیل میں ہے تو پھر بھی ان کے لوگ لیکشن لڑے آزاد ہیسیت سے تو آپ نے اگر تیسری طاقت اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہتے ہیں ایک سنامی آئے گا یعنی آج کے دن تو اگر سنامی آ گیا تو پھر فیصلہ کچھ اور ہوگا اور اگر نہیں آیا اور آپ مسئلہ پسندی کا شکار ہو گیا تو پھر معاملہ کچھ اور ہوگا لیکن دو بڑی پارٹی یہ میدان میں ہیں اور کئی چگہ بڑے دلچسپ مقابلے کل کے بھی لاغ میں میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں دی کہاں کھاں سخت مقابلہ ہے لیکن ایک پہلی بات یہ ہے کہ مملکت پاکستان کے تین سابق وزرائے عظم اس سیلیکشن سے باہر ہیں اور تینوں کی وجوہات الگ الگ ہیں ایک ہے چودے شجاعت وہ بیماری کے ویسے زیفر عمری کے ویسے الیکشن سے باہر ہیں دوسرے ہیں شاہد خاکان اباسی جو کہتے ہیں نہ میں نے مسئلہ لیگ نون چھوڑی ہے نہ میں مسئلہ لیگ نون سے الگ ہوں لیکن موجودہ حالات میں میں مناسب نہیں سمجھتا اس لیے میں الیکشن نہیں لڑا اور تیسرے ہیں عمران خان جو جیل میں ہے جن پہ بہت سے مقدمات میں یہ تین مقدمات میں تو سزا ہو یہ باقی مقدماتیں بھی موجود ہیں ان کا فیصلہ ہونا ان کی قسمت کا جہان مطلب ان کو سزا ہوئی ہے وہ بھی جائیں گے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تک مقدمے جائیں گے پھر اس کا بھی دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں جبکہ دو پارٹی ہیں آمنے سامنے ان کے ساتھ ان کی اتحادی بھی ہیں ایک مسئلہ لیگ نون جس کے لیے میڈیا نے چھوڑ مچا ہے وہاں پڑا زمدست کہ وزیراعظم چوتھی بار یعنی ایک واری پھر شیر شیر ہے کہ نہیں یہ کہاں سے آتا کیونکہ ان کی جو انتخابی مهمتی وہ صرف پنجاب تک محدود رہی باقی دائم بھائی چھوڑا موڑا جھٹکا مارا باقی نہیں لیکن پیپس پارٹی نے بڑا زور لگا ہے اب اس کا ریزرٹ کیا ہوگا آسیو زداری کہتے ہیں ہم سرپرائز دیں گے آٹھ مئی کو سوری آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو اگر وہ سرپائز دیں گے تو پرسپتہ لگ جائے گا یعنی آج نہیں تو کل ریزرٹ آیا جائے گا سامنے جو ہوتنے میں ریزرٹ آئے گا فیلال تو آئے جائے گے اب مسئلہ کیا ہے دوہزار اٹھارہ ملزام ہے کہ دھانلی ہوئی آٹی ایس بیٹ گیا تھا لیکن اس دفعہ آٹی ایس کی ہو گئی چھٹی اور آر ایم ای بھی فاری اب باریک اس کی اب اصلی پہلوان میدان میں ہے ایم ایس یہ انٹرنیٹ سے نہیں چلے گا یہ انٹر یعنی ایکسٹر یا انٹر انٹرنیٹ ہے یعنی انٹرنیٹ 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 نہیں انٹرنیٹ ہے اس کے تحت چلے گا تو یہ ایم ایس جو ہے یہ اصلی پہلوان ہوگا یعنی اس میں جو فارم پینتالیس اور سنٹالیس آنگے اس کو فیٹ کیے جائے گا ریٹرننگ افسر فیٹ کریں گے اس کے بعد جلد نکلے گا اور جلد نکلے گا کہتے ہیں فول پروپ بنائے گیا مانتے ہیں کہ نہیں میرے اور آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے ہم سب کی جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے وہ بھی جو ان کے احمایتی ہیں وہ بھی کہ مملکت ہے پاکستان کے لیے اس کی خوشحالی کے لیے اس کی ترقی کے لیے ہم فیصلہ مانے مینڈٹ مانے جس کو بھی ملے اس مینڈٹ کو ہم تسلیم کریں تاکہ ہم ایک قدم آگے برسکیں یعنی مجھے ایک سروے آیا ایک خصوصی سروے جو آیا ہے اس سروے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی پانچویں بڑی جمہوریت ہے یہ فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ ورک نے سروے بنایا ہے جس کو فافن کہتے ہیں اس کا ہے تو اس کے تحر یہ پانچویں بڑی ہے تو پانچویں بڑی سلطنت میں جمہوری سلطنت میں ہم الیکشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں پھر ہونا کیا چاہیے ہونا ہی چاہیے اس میں جب بارہ کروڑ پاکستانی ہے اس سے زائد جو ہے اس میں حصہ لیں گے تو مطلب بوٹر ہے وہ ڈالتے ہیں انہیں ڈالتے ہیں ظاہر ہے ہنڈڈ پرسن تو سوال ہی نہیں پیدا لیکن ترن آؤٹ بہترین ہونا چاہیے جتنا زیادہ اچھا ہوگا اتنا اچھا شفافیت ہوگی اتنا دھانلی کے معاملات کم ہوں گے اب یہ ازاد امیدواروں پہ بھی ہیں کہ ازاد امیدواروں کو میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے وہ باپ ثابت ہو جائے یعنی آنے والی حکومت کے لیے وہ لازمی بن جائے کہ ان کی حمیت چاہیے ہوگی برنا حکومت نہیں بنے گی میرا بھی بھی یہ اندازہ ہے بہت سے ہمارے سویل بڑا حساب کریں کہ نہیں بیل کو کرٹا جناب سادہ اکثر یہ نون لیگ کی اور پھر چھوٹی موڑی پارٹی ان کے ساتھ مل کے لیے کہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا مجھے لگ رہا ہے کہ پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا پھر کس کے ساتھ اتحادی مل کے کس کی طاقت کو بڑھائیں گے یہ بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہوگا ایسے ہی کیونکہ بیلوجستان میں این پی سے پیپی نے کر لیا ہے معایدہ اسی طرح جو جی ڈی اے سے جو ہے ان کے معاملات جو ہیں ٹھیک ہو گئے سیدھے جی ڈی آئی بھی ان کے ساتھ ملی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہے تو یہ سارے معاملات کہاں سے سیٹیں ملیں گی کہاں کیا ہوگا اور کس طرح ان کا گنتی پوری ہوگی تو گنتی تو چاہیے ون سکسٹی نائن اچھا ون سکسٹی نائن میں ظاہر ہے مخصوص نشستیں بھی ابھی شامل ہوں گی لیکن وہ بھی بات کیا جتنی آپ کو سیٹیں ملیں گی اس کے مطابق مخصوص نشستیں ملیں گی تو اس وقت جو ہے بارہ ہزار سے زائد جو ہے بارہ کروڑ سے زائد جو ہے وہ ووٹر ہیں اور نبے ہزار سات سو ستتر پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں جبکہ چوبالیس ہزار نارمل ہیں یعنی عام پولنگ سٹیشن جن میں خیر خیریت ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے امن عامہ کا مسئلہ نہیں لیکن اکیس جو ہیں وہ حساس ہیں اور سترہ حساس ترین ہیں گوشدار اللہ نے دیکھا کہ بیلوچستار میں ناخوجگوار واقعہ وہاں دو جگہ معاملات بگڑے اور پہلے ہی ہماری فورسز نے ہماری خوفی ایجنسی نے کہا تھا کی پی کی میں اور بیلوچستار میں ایسے معاملات ہو سکتے ہیں درہل ہمارے جو فورسز ہیں وہ پوری ذمہ داری سے اس کا معافیز کی حصے سے اس کو نبھائیں گے ذمہ داری کیونکہ بہت پوری ذمہ داری ہے الیکشن اب سکھر میں جو ہے وہ بھی متحدہ نے اور جی جو آئی نے آپ اس میں کو معایدہ کر لیا اور یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ آگے پڑھ رہا ہے تو پی پی سے مطلب نبھٹنے کا پروگرام بنایا گیا اور پی پی اور اے 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 پی جو ہے وہ بھی ایجسٹمٹ ہو چکی ہے پھر چھوٹی چھوٹی بارٹی ہیں جو ہیں جو بڑی بن سکتی ہیں جن میں تحریک اللہ بیگ بھی شامل ہے اور جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے جماعت اسلامی کے جو ہے نیم الرحمان صاحب حافظ نیم الرحمان صاحب دو چکہ سے لکھے لڑے ہیں خالد مقبول صاحب کے لیے بھی ٹف مقابلہ ہے پھر قمر زمان قاہرہ کے لیے ایک ٹف مقابلہ ہے گجرات اور لالا موسا سے کیوں کہ وہاں جو سیٹ میں لیئے جعفر اقبال ایک سابق مسلم لیگ نون کے امینے تھے ان کو اٹھا کے جو سیٹ دی گئی نصیر شاہ صاحب کو اے سندیو صاحب کو نصیر سندیو صاحب کو وہ ایر مرشل کے بھائی ہیں تو اس معاملے میں وہاں پہ بھی معاملہ جو ہے کچھ ایسے لگ رہے ہیں لیکن قاہرہ صاحب کی پونیشن کہتے ہیں بہتر ہے اب لاہور میں بھی اپسٹ ہو سکتا ہے کنگ ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے لیکن اگر سنامی چل گیا جو سنامی فیل حال تو نو مہین میں غرق ہوا وہ لگ رہا ہے معاملات گربر ہیں سب کے نشانات چھین لیا گئے تھے بھلا چھین لیا گیا تھا پھر ان کو مختلف جہیز کا سامان باڑھ دیا گیا مختلف نشانات ہیں لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا ہے اس لیے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں جہاں آپ نے آپ کے انتخابی محیم چلا رہے ہوتے ہیں وہاں سب کو پتا ہوتا کس حلقے میں کون ہے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے انہیں جی سسٹم بنائے ہیں وہ اس میں پی ٹی آئی سب سے آگئے ہیں اس سے کوئی مقابلہ بیٹنی کر سکتا اس لیے کہ بہرحال اب یہ آج فیصلہ ہوگا اور اس فیصلے پر پتہ لگے گا پھر کہ کون بنے گا نیا وزیراعظم کس پارٹی کی حکومت ہوگی اکثریت ہوگی بہت چند گھنٹوں کی بات آپ بوٹ ڈالنا شروع کریں اس میں بوٹنگ شروع ہونے والی ہے دو تین گھنٹے کے پاس بوٹنگ شروع ہوجائے اس میں میں یہ رکارٹی کر رہا ہوں اس کے لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ ہونا ہوگا تو سوٹ سمجھ کے بوٹ ڈالیں اور ملک کی مفاد کو مدد نظرہ کے ہاتھ ڈالیں جو بہتر ہے اس کو بوٹ ڈالیں اور اس کو کامیاب کریں اور اس کے ساتھ کھڑے ہوں بلکہ اپنے بوٹوں کا پیرا بھی دیں تاکہ کوئی دھاندی کی بات میں نہ ہو سب اتنسے گم بینڈٹ تسلیم کرے تو ایسے معاملات ہونے چاہیے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا بار بار تو پھر جمہوریت پھولے پھلے گی اور ملک ترقی کرے گا اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو امپائر ہیں انہوں سیدھی سے بات کی کلا مدان ہے جڑیاں پارٹیاں موجود ہیں پاچیز روڑ لالو جنہوں زیادہ سیٹا ملے گی انہوں سے دار مل جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرشاہ کے جمہوریت موجود ہے مرشاہ کے جمہوریت میں نولی اور پاکستان بھی بس پارٹی اب ایک مرشاہ کے پاکستان چاہیے اس کے بعد مریم نواز نے مل کیا اور شباز شریف بھی کہتے رہے ہیں تو چاہیے تو مرشاہ کے پاکستان کہ سب ملکے کام کو آگے پڑھائیں جمہوریت کو آگے پڑھائیں روایات کو آگے پڑھائیں اور ادویسے کا منڈٹ تسلیم کریں اللہ کریں اسی دعا کے ساتھ خون خرابہ نہ ہو واقعات ہوتے ہیں الیکشن میں سالی دنیا میں ہوتے ہیں تو کم از کم ہو اللہ کرے کہ انسانی جانے زیادہ نہ ہو خون خرابہ نہ ہو اور ہم اس قابل ہو جائے کہ ہم ادویسے کا منڈٹ قبول کر سکیں آج ہوتا نہیں پھر ملیند ہے ریزلٹ کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ساری پوزیشن کلیر ہو جائے گی مختلف کانڈے دار مقابلے ہیں شیر پاؤ صاحب کا بھی آفتاب شیر پاؤ صاحب کوئی بڑا کانڈے دار مقابلہ ہے لیکن سیزن جو ہیں مطلب سیاستان ان کے چانسز جانا ہیں جیسے لاہور میں شباز شریف نواز شریف مریم نواز حمدہ شباز ان سب کے ٹھیک ہے زارہ مومت شر ان کے بھی ٹھیک ہے فرزل آباد میں دیکھیں تو سناولہ بھی ٹھیک ہے پجاب کی سیٹے تو زیادہ ہوں گی ان کے پاس لیکن کیا مشترکہ تو اور میں بھی ان کے باعتی سیٹے ہوں گی سادہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے اور پھر اتحادی حکومت کی بات ہو رہی ہے قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے اللہ کرے جو معاملات ہوں ملک و ملت قریب بہتر ہو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ بھی خیریت سے رہے آپ بھی خیریت سے اور یہ معاملہ بھی خیریت سے نبر جائے تاکہ دنیا کی نظریں ہماری طرف دیکھ سکے دنیا بھر سے نمائندہ میڈیا کے آئے ہوئے ہیں اس سارے میلے کو دیکھنے کے لیے جمہوری میلے کو دیکھنے کے لیے دنیا کی پانچویں بڑی جمہوریت کو دیکھنے کے لیے کہ یہاں الیکشن کیسے ہو گئے کہہ رہے ہیں مغلہ دیش کا مارڈل آئے گا تو مغلہ دیش میں کیا ہے وہاں جو کچھ ہوا ہے جس طرح ہوا اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے وہاں بھی مخالفین کو پھانسیاں دی گئی ہیں تو ایسا تو جمہوریت میں نہیں ہوتا کہ آپ کے وہاں جمہوریت بڑی مارڈل ہے اور جمہوریت قوم لے کے چلے گئے پہلے بھی کہا گیا تھا یہاں جوڈیچرل مارچ اللہ لگا رہی کوشش کی جاری لیکن وہ بھی نہ کام رہا تو اب یہ بھی ہوگا ہمیں اپنے راستے خود بنانے ہوں گے جمہوریت رسولوں کے تحت آئین پاکستان کے تحت مملکتیں پاکستان اور اس میں بسنے والوں کی ضرورت کی مطابق آج اتنی فرم ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواد آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گنٹی کا بٹن دوانا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی دائے کا اظہار کریں اللہ حافظ